اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ انسان کے علم کے سفر کی داستان بھی بڑی دلچسپ ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے اقرا سے پہلا جا لفظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا جس کے معنی ہے کہ پڑھئے تو پڑھنے سے جب انسان اپنے علم کا دروازہ کھولتا ہے اور سورت الفاتحہ کھولنے والی سورہ اس سورہ سے اس علم کے دروازے سے داخل ہوتا ہے اور قرآن کی گہرائیوں میں اترنا چاہتا ہے تو پہلی سورہ جو آتی ہے سورت البقرہ اور اس کے جو پہلے الفاظ جو آپ پڑھتے ہیں وہ حروف مقتعات پر مشتمل ایک لفظ ہے الف لام میم اور یہ کسی بھی تفسیر میں آپ جا کے دیکھئے تو مفسر اپنے اندازے سے تفسیر کرتے ہیں اور ہر تفسیر کے اختتام میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی جانتے ہیں کہ ان کے کیا میننگ ہے یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا متعلق کریں یا صحابہ اکرام کے اقوال دیکھیں ہر جگہ جو ہے ایک خاموشی ہے کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ان حروف کا جو کامبینیشن ہے اس کے کیا معنی ہے تو پتہ یہ چلا کہ علم کی جو ابتداء ہے جو سبق ہمیں یہ دیا گیا کہ علم کی ابتداء جس جملے سے شروع ہوتی ہے کہ میں نہیں جانتا اللہ جانتا ہے یعنی علم کا کا جو سب سے بڑے جو سفر ہے وہ آجزی کے ساتھ عدب پہلے آتا ہے اور علم اس کے بعد میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے العلیم اور اسی کا علم جو ہے وہ کامل ہے اور انسان کے علم اور اللہ کے علم میں جہاں ایک لا زوال جسے کہتے ہیں کہ لا محدود فرق موجود ہے لیکن امام غزالی نے بہت بڑی بات بڑی سادگیز کے ساتھ بیان کی کہ انسان کا علم جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ چیزوں کی وجہ سے ہے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اس کی ہمیں جستجو ہوتی ہے اس کی ریورس انجینئرنگ ہوتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ کیا ہے تو انسان کا علم چیزوں کی وجہ سے ہے جبکہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے علم سے ہیں یعنی جتی بھی چیزیں موجود ہیں وہ اللہ کی علم کی وجہ سے ہیں اور انسان کا علم جو ہوتا ہے وہ چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے تو آپ یہ سوچئے کہ پھر انسان کا علم کتنا ناقص ہے اور اس کا علم کس قدر کامل ہے تب ہی تو کہا گیا کہ اللہ یعلم من خلق کیا وہ نہیں جانتا ہوگا کہ جس نے جو بنایا ہے تو بات جو ہے وہ یہیں پر ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ جو ہے اللہ سبحان و تعالی کے علم سے جو ہے وہ تمام کائنات جو ہے وہ موجود ہے سورة الانعام میں بڑی ایک جامع آیت جو آئی ہے آیت نمبر 59 ہے وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ کہ اللہ ہی کی ذات اقدس ہے کہ جس کے پاس جو ہے غیب کی کنجیاں موجود ہیں وہ ہی جانتا ہے کہ غیب کی کنجیاں موجود ہیں مطلب کہنے کا ہے کہ نہ صرف کہ وہ جانتا ہے عالم الغیب کو بلکہ آپ یہ سوچئے کہ ایک جیسے کوئی دروازہ ہے آپ کو بول دے کہ یہ ایک آپ کی ہمارے اور بیچ میں عالم الشہادہ میں جس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں یہ عالم الشہادہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے جو دنیا موجود ہے اور ہمارے درمیان اور عالم الغیب میں کہ جو چیز ہماری آنکھ سے اس طرح سے اجھل ہے کہ ہم کبھی اس کا ادراک نہیں کر سکتے ایک دروازہ ہے اس دروازے کی جو کنجیاں بھی ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ لوکٹ ہے وہ دور ہمارے لئے اور اسی لئے کہا گیا لا یعلموها اللہ اور کوئی نہیں جانتا ان کو ان کنجیوں کو بھی کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تو انگریزی زبان میں ایک محاورہ یوز ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں ٹپ آف دی آئیس برگ یعنی جو یہ جو بڑے بڑے جو برفانی تودے ہوتے ہیں سمندروں میں اور دریاؤں میں اور بعض اوقات ان سے جو ہوتے ہیں یہ پانی کے جہاز ٹکرا جاتے ہیں وہ اس لئے ٹکرا جاتے ہیں کہ وہ صرف جو برفانی تودہ ہوتا ہے اس کا جو ظاہری حصہ ہوتا ہے جو اس کی جو نوک ہوتی ہے جو ابریوی ہوتی ہے صرف وہ نظر آری ہوتی ہے اور اس کی جسامت کا اندازہ کہ کتنا بڑا وہ برفانی تودہ جو ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ یہ عالم و شہادہ جو ہے نا یہ ٹپ آف دی آئیس برگ ہے جو کچھ ہماری دنیا ہے اور ایک عالم الغعیب ہے جہاں پوری ایک کائنات آباد ہے فرشتے ہیں اور کیا کچھ جو ہے اس دنیا میں ہو رہا ہے انسان کی تقدیر جو ہے وہ ڈیٹرمن کی جاری ہے کب انسان جو ہے وہ کہاں جائے گا اور کیا ہوگا اور اس کی موت کدر ہونی ہے کہاں سے وہ اٹھے گا ایک پوری کی پوری جو کائنات کی کہانی ہے عالم الغعیب میں اس کی کنجیاں جو ہیں کس کے پاس ہے صرف اللہ کے اور یہ چیز جو ہے ہم سے مکمل طور پر جو ہے چھپی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا کہ جو انسان اپنی تمام سنسس سے جو ہے اس علم کا ادراک نہیں کر سکتا تو کہا گیا وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ اور کوئی نہیں جانتا ان کو سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذاتِ اقدس کے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ اب ہم اپنے عالم و شہدہ کی طرف جب لوٹتے ہیں تو خشکی ہے اور تری ہے خشکی ہے اور پانی ہے تو جو کچھ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس جو زمین پہ موجود ہے یا جو کچھ جو ہے وہ پانی کی گہرائیوں میں ہیں اگر اوشنز کی لائف جا کے دیکھیں تو پوری ایک ایک پوری کی پوری ایک کائنات ادھر آباد ہے اور انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا کیا مخلوقات ہیں جو کہ ادھر موجود ہیں اور وہ ایک الگ ہی دنیا میں جو ہیں وہ ایکزسٹ کر رہی ہیں تو ان تمام مخلوقات کی نالج وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ جو کچھ تم خشکی پر دیکھتے ہو یا جو کچھ تم پانی میں دیکھتے ہو وہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا جو ہے وہ علم ہے پھر اس کے بعد کہا گیا وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَتٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا اور کوئی ایک پتہ بھی نہیں ہے جو گرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم موجود ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ پانی کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ نظر اٹھاتے ہیں تو آپ فضاؤں کی طرف دیکھتے ہیں اور فضاؤں میں آپ جب دیکھتے ہیں تو کتنی چیزیں فضاؤں میں موجود ہیں اور حد نظر تک آپ دیکھیں تو بڑی بڑی آپ کو کوئی بھی جسے کہتے ہیں کہ آپ جہازوں کو دیکھیں گے اور آپ پرندوں کو دیکھیں گے اور آپ ہواوں میں کیا کچھ نہیں دیکھیں گے اور پھر اسے اوپر جائیں گے تو آسمان کی وسط میں آپ کو جو ہیں تمام ستارے ہیں اور ستارے بھی ٹوٹتے ہیں اور گرتے ہیں وہ تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہو گئی نا یہ ایک درخت جو کہ جس کی جو شاخیں جو ہیں آسمان کی وسط میں کی طرف پھیلی ہوئی ہیں اس درخت پہ کتنے کڑوڑوں پتے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس پتے میں سے ایک پتہ جس کی زندگی جو ہے اب زوال پذیر ہوئی اور وہ ٹوٹتا ہے اور پھر ہوا پہ کبھی آپ کسی ایک پتے کا ایک جرنی کو ٹریک کرنا چاہیں تو ہماری نظر ٹریک نہیں کر سکتی کہ ہوا کے دوش پر وہ پتہ جو ہے کدھر سے کدھر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے کس درخت کا پتہ کدھر ہوتا ہے اور وہ کدھر جا کے کدھر گرتا ہے اور کدھر وہ جا کر جو ہے وہ دفن ہو جاتا ہے تو اس پتے کی بھی جو ٹریکنگ ہے نا اللہ سبحانو تعالیٰ کے علم میں وہ چیز موجود ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانو تعالیٰ جو ہے اس پتے کی جو قسمت ہے کہ اس پتے نہیں جا کر کدھر جو ہے گرنا ہے اللہ تعالیٰ اس تک جانتے ہیں وہ ہوتا ہے نا لوگ دنیا میں کہاں کوئی پیدا ہوتا ہے اور کدھر جاتا ہے اور پھر اپنی لوگوں سے کبھی کوئی کٹ جاتا ہے کوئی بچھڑ جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا ایک طرف چل رہی ہے مگن ہے اپنی ایک گہمہ گہمی کا عالم ہے میں کدھر کا تھا کدھر آ گیا میری تقدیر جو تھی وہ مجھے کہاں سے کہاں انسان چلا گیا اور میرا کس کو کون جانتا ہے کہ لائکنو کہ میں کدھر ہوں گا اللہ سبحانو تعالیٰ کا جامع علم اس طرح سے ہے کہ جب ایک طرف تو اس کی پوری کی پوری کائنات جو ہے اس کی وسط میں تمام تر وسط کے باوجود جو ہے وہ اللہ سبحانو تعالیٰ آ کی ویجن میں ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے لیکن ایک چھوٹے سے چھوٹا جو ہے وہ پتہ جو اڑتا وہاں کدھر جا رہا ہے اور ہوا کے دوش پر معلق ہے اور کیا اس کی تقدیر ہے اللہ تعالیٰ اس سے جب واقف ہے تو اللہ تعالیٰ ہر انسان سے واقف ہے ہر انسان سے اس طرح سے واقف ہے کہ اس کے ذہن کے ایک خیال سے علیم بذاتِ صدور ہے اس کے ذہن سے ایک ایک گزرتے ہوئے خیال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے اس کی جو ہے جیسے وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْآَيُنِ وَمَا تُخْفِصْ صدور کہ اس کی آنکھ کی جو ایک موومنٹ بھی جو ہوتی ہے جو آنکھ کی جو خیانت بھی جو ہوتی ہے اس سے بھی انسان واقف ہے اور وَمَا تُخْفِصْ صدور یا اس کے جو سینے میں جو اس کے راس پوشیدہ ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ کو جو علم ہے تو ایک طرف انسان کے اوپر انسان کو سکون ہونا چاہیے کہ میرا رب جو جس چیز سے میں گزرتا ہوں اس سے وہ میرا رب جو ہے وہ واقف ہے اور دوسری طرف اللہ کی خشیت جو ہے تاری ہونی چاہیے کہ وہ تو ایک پلک میری جھپکنے کی جو موومنٹ ہے اس کو بھی وہ جو ہے وہ جانتا ہے تو وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَتٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے ایک ہر طریقے سے جو ہے وہ انسان کی ہر چیز پر اس کی جو قدرت ہے کہ وہ ایک پتے کو تک جانتا ہے اور پھر کہا گیا وَلَا حَبَّتٍ فِي غُلُمَاتِ الْأَرْدِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين اور ایک ذرہ نہیں ایسا ایک جسے حبہ کا مطلب یہ آپ سمجھئے کہ ایک بیج ایک دانہ کسی چیز کا دانہ ہوتا ہے یا کوئی سیڈ ہوتی ہے یا پھر چھوٹے سے چھوٹا ذرہ یا چھوٹے سے چھوٹا سیل یا چھوٹے سے چھوٹا ایٹم کوئی حبتن جو ہے کوئی نہیں ہے اور کہاں پہ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْدِ زمین کی تاریکیوں میں زمین کے اندھیرے میں تو عالم الغعب کا ذکر کیا گیا عالم الغعب سے جب آپ عالم شہدہ کی طرف آئے تو خشکی کا ذکر کیا گیا پانی کا ذکر کیا گیا پھر ہواوں کا ذکر کیا گیا فضاؤں کا ذکر کیا گیا اس میں ایک اڑتے وے پتے کا ذکر کیا گیا اب زمین کی تہہ میں اب آپ زمین کے تحت زمین چلے جائیں زمین کی گہرائیوں میں چلے جائیں تو وہاں پر ایک چھوٹے سے چھوٹا جو ذرہ ہوتا ہے ایک چھوٹے سے چھوٹی جو سیڈ ہوتی ہے چاہے کہ وہ پلانٹ کی ہو چاہے کہ انسان چلا جائے زمین کے نیچے اور اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں اس کا گوش بھی جو ہے اس کی وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا زمین میں لیکن اس کا جو ڈی اے نے ہے جساں سے ایک سیڈ کے اندر پوری انفرمیشن ہوتی ہے نا کہ اس سیڈ میں کون سا پلانٹ ہے اور اس نے کب جو ہے زمین سے جو ہے وہ اگے گا اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کا ڈی اے نے بھی جو ہے ادھر محفوظ ہے تو ہر طرح کے جو ایک جو سیڈ موجود ہے فی ظلمات الارض ولا رت بیوں ولا یابسین اور چاہے وہ خوشک ہو یا تر ہو وہ ذرہ جو ہے یا خوشک ہو یا تر ہو تو فرق کی چیز کا ہوا پانی کا ہوا اور پانی سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو زندگی عطا کی ہے تو یا تو وہ کوئی چیز اس حالت میں ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی زندگی کی طرف جانے والی ہے یا خوشک ہو کے ختم ہوئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کلیر ریکارڈ میں کتاب مبین میں وہ درج ہے تو ہر چیز چاہے یہ عالم الغیب سے ہو چاہے عالم شہادہ سے ہو ہر چیز کا جو کامل علم ہے وہ اس کی ذاتِ اقدس کو ہے جو العلیم ہے جو علام الغیوب ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے اور امام غزالی کہتے ہیں کہ ہر علم آپ کو پتہ نا ہم لوگ دنیا میں کیا کہتے ہیں کہ یہ سیکیلر نالج ہے اور یہ دینی نالج ہے امام غزالی کہتے ہیں ہر علم اللہ کا علم ہے یا تو آپ اللہ کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں یا پھر آپ جب دنیا کو سٹڈی کرنے جاتے ہیں تو وہ اللہ ہی کیا افعال ہیں جن کو آپ پڑھ رہے ہیں جو بھی قدرت کا نظام ہم چاہے فیزیکس میں دیکھیں فیزیولوجی میں دیکھیں دوسری سائنسز میں دیکھیں ہر چیز میں دیکھیں وہ نظام کس سے بنایا ہے وہ اللہ نے بنایا ہے اور عالم اس کو کہتے ہیں کہ جو جانتا ہے اور عالم اسے کہتے ہیں جب عالم کا لفظ جو ہم یوز کرتے ہیں نا دنیا کے لیے ورلڈ کے لیے عالم کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو گرمیٹکلی عالم کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ جس سے کسی چیز کو جانا جائے تو یہ تمام جو عالم ہیں جو پوری دنیایں ہیں جو عالم یہ جو موجود ہیں یہ ہر عالم جو ہے اپنے بنانے والے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے تو ہر علم جو ہے وہ اللہ تعالی سے جوڑنے والا علم ہے اللہ کو جاننے کی اس کی معرفت کی طرف جانے والا علم ہے تو وہ اپنے بنانے والے کا پتہ دیتا ہے تو اللہ تعالی کے خوبصورت نام کے ذکر کے ساتھ ہم جو ہے جو دعا جو ہم نے جو سکھائی گئی جو معلوم ہے کہ وہی ہے جو علیم ہے تو اسی سے دعا کی جاتی ہے کہ ربی زدنی علمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی کہ ربی زدنی علمہ اور اس کا یہ ترجمہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر ربی کہ یا میرے رب زدنی میرا علم کو نہ بڑھا بلکہ مجھے بڑھا کس میں علم ہے علمہ تو یعنی علم اللہ تعالی جسے ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالی علم ایسا دے کہ جو نفع بخش ہو جسے کہتے ہیں نا کہ کبھی آپ کسی کو کوئی کھانا کھلاتے ہیں اور اس کو جسم کو نہیں لگتا تو کہتے ہیں کہ اس کے تو جسم کو کوئی چیز لگتی ہی نہیں ہے رائیٹ اور یا پھر آپ یہ دیکھیں کسی کو علم ہے کہ سگرٹ جو ہے سہت کے لیے ساندھے ہے تو ایک انفرمیشن ہے یہ جب اس کے اوپر اس چیز کا اثر ہوگا اور وہ سگرٹ پینا چھوڑ دے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ اس کے پاس علم ہے جس نے اسے نفع دیا تو انسان اپنی انفرمیشن سے کتنا گرو کرتا ہے کیا اس میں وہ انفرمیشن سے خود انسان جو ہے وہ انکریز ہو تو دعا یہ سکھائی گئی کہ ربی زدنی علمہ کہ یا رب کہ مجھے انکریز کر نالج میں وہ علم جو ہے میرے اوپر اثر انداز ہو میرے اندر سرائیت کر سکے اور ایسا علم ہو جو مجھے نفع دے سکے اسی لئے یہ کہا گیا کہ جو نشانی بیان کی گئی کہ وہ لوگ جو اللہ کی جو واقعی میں عالم ہوتے ہیں وہ اللہ سے واقعیتاً صرف وہی لوگ عالم ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی وہ علم جو ہے ان کی شخصیت کے اوپر اس طرح سے اثر انداز ہوا کہ وہ ان کی جسے کہتے ہیں کہ ان کی حقیقت کو اس نے بدل دیا اس علم نے کے مطلب جو واقعیتاً جو علم حاصل کرنے والے لوگ دوسری وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی اللہ کا علم جو ہے اس میں وہ واقعی جیسے کہتے ہیں کہ اس علم کا ان کی شخصیت نے پر اثر ہوا اور اس اثر میں ان کی شخصیت جب ڈھل جاتی ہے تو پھر انسان جیسے کہتے ہیں کہ اس علم سے آگے بڑھتا ہے اور اس کو اس کی ترقی ہوتی ہے اس کا ارتقاء ہوتا ہے تو انسان پھر اپنے مقام پر پہنچتا ہے ادوائز علم جو ہے وہ صرف انفرمیشن ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیسی دعا کے ساتھ ربی زدنی علمہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں و آخر دعوان انسانی الحمدللہ رب العالمین آخر دعوان نبیشن ہے پھر انسانی الحمدلہ رب العالمین دعوان اگلی بات ختم کرتے ہیں یا 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 یا